پاکستان کی معیشت خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں چند ہی دنوں کے بعد یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ہفتوں کے بعد جو بجٹ ہے وہ پیش کر دیا جائے گا اور بجٹ میں یقینی طور پر جو اس وقت پاکستان کی معیشت کے حالات ہیں کوئی اچھی خبروں کی امید نہیں ہے کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ آئی ایم ایف کا جو ایک ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان آیا تھا اس کا جائزہ لینے کہ پاکستان جو ایک نیا پروگرام ان کے ساتھ سائن کرنا چاہتا ہے سٹاف لیول اگریمنٹ تو نہیں ہوا لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گ کہ جو شرائط آئی ایم ایف نے رکھی ہیں اور سخت شرائط ہوتی ہیں آپ کے تو یقینی طور پر جب وہ شرائط سنیں گے تو ہوش اڑی جائیں گے وہ شرائط جب کم اس کم اس میں سے ایک جو شرط ہے جب ہمارے پرائی منسٹر شہباز شریف صاحب کوئی پتہ لگی تو ان کی بھی ہوش اڑ گئے کہ اگر اس پر عمل درامت کر لیا تو پھر پتہ نہیں کیا ردی عمل آئے گا لوگوں کا تو یہ جو ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے کہ ایک وجہ کے سٹاف لیول اگریمنٹ جو کہ خیر توقع نہیں بھی تھی لیکن اگر نہیں ہوا تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کہ وہ جو اگلا پروگرام ہے پہلے بھی بات ہو رہا تھا جو نیا پروگرام ہوگا بڑا اس کی کنڈیشن سخت ہوں گی اور اب جو ایک شرط سامنے آئی ہے جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس پر عمل درامت کریں اس کے بغیر پھر پروگرام آپ کو نہیں ملے گا وہ شرط کیا ہے اور جب وہ پرائی منسٹر شہباز شریف صاحب کو بتایا گیا تو ان کا کیا رییکشن تھا دیکھیں اس پر جو پاکستان کی ایکانومی کے حالات ہیں اور اب اگر حکومت سے بات کریں تو حکومت ہمیشہ کہتے کہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ایکچولی بہت سارے ایسے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو ان کو جو مرات مل رہی ہوتی ہیں یا وہ جو پلٹیکل مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ڈیبیٹ ہے ساری وہ بجائے اخراجات کی کٹوتی پہ ہونی چاہیے جو وہ سارا فوکس آگیا کہ نئے ٹیکس لگانے کے جو ٹیکسوں میں جو چھوٹ ہے وہ واپس لینے کے اوپر جو ساری ڈیبیٹ ہے وہ آگئی ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کل جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ پرائیمیسر صاحب کا بھی جو ریاکشن تھا ان کو یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ جو چیزیں پیش کی جاری ہیں یہ ہو بھی سکتے اور یہ کر بھی کون رہا ہے ان کو اس پروپوس کون کر رہا ہے اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ کل جب آئیم ایف کمیشن کل صبح چلا گیا واپس تو اس کے کچھ دیر بعد وزیراعظ صاحب کو ایک بریفنگ دی گئی اور اس میں پہلی دفعہ وہ تمام جو ٹیکسے ریلیٹڈ جو شرائط تھی آئیم ایف کی وہ پرائیمیسر صاحب کے سامنے پیش کی گئی تو پرائیمیسر نے ان کو ایسے لیا جو ذرائع بتایا کہ جیسے یہ ایف بی آر کی طرف سے کچھ چیزیں جو بجٹ میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایف بی آر کی طرف سے بتایا کہ نہیں یہ ہماری طرف سے یہ چیزیں نہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کرنا لازم ہے اور آئیم ایف نے کہا کہ آپ کو یہ کرنی پ جا رہے ہیں اس کی جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اشیاء کی خرید و فروخت ہو رہی ہے سوائے چند ایک چیزوں کے جس میں آپ کی بنیادی کھانے پینے کی چیزیں آ جاتے ہیں جس کی ایک اگزامپل آپ لے لیجی گندم گندم کو چھوڑ کے یا چند ایک جو گندم سے بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ چھوڑ کے آئیم ایف کہہ رہا ہے کہ تمام اشیاء کے اوپر اٹھارہ فیصد جو سیلز ٹیکس ہے وہ لگا دیا جائے اب یہ کہنے کو تو یہ ایک ع عام سی بات ہے لیکن اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ بہت بہت فار ریچنگ ہے اور ایون کی کل پرائمیسی صاحب بھی اس کے اوپر جو مجھے ذرائع نے بتایا فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس کا کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک اب بھی اس کو رہنے دے پھر اس کو بعد میں دیکھتے ہیں اس وقت یہ مالی سال اس میں ایک اسٹیمیٹ یہ ہے کہ تقریبا جو مختلف آپ کے تین بڑے ٹیکسز ہیں جس میں کسٹمز ڈیوٹیز ہیں سیلز ٹیکس ہے اور انکم ٹیکس ہے اس کی عمد میں تقریبا تین ہزار نو سو ارب روپے کی جو ہے وہ اس کی سالانہ کاؤس ہے ٹیکسوں میں چھوٹ کی جس میں صرف جو سیلز ٹیکس ہے جس کی اوپر آئی ایم ایف کا زیادہ فوکس ہے اور انکم ٹیکس کی اوپر بھی ہے بہت اگر صرف سیلز ٹیکس کی بات کریں تو دو ہزار نو سو ارب روپے سالانہ کاؤس ہے ان ٹیکسوں میں چھوٹ کی جس میں تقریبا چودہ سو ارب روپے جو ہے وہ صرف جو پیٹرولیم اسنوات کی اوپر اس وقت جی ایس ٹی نہیں ہے لیکن پیٹر روپے فی لیٹر تو باقی اگر آپ لے لیں ایک تو یہ چیز پیٹرولیم مسنوات والا اس کی اوپر انڈیکیشن یہ ہے کہ بجائے اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی لگانے کے اس پر اگر پانچ پرسن لگا دیا جائے کیونکہ پیٹرولیم لیوی بھی لگی ہوئی ہے تو اگر پانچ پرسن بھی لگتا ہے تو پیچھے تقریب میں ایک ہزار ارب روپے کی ٹیکسٹوں کی چھوٹ پھر بھی رہ جاتی ہے اور دوسری چیز جو اس میں سے نکل سکتی ہے جو پاکستان کے انٹرنیشنل اگریمنٹس جیسے سی پیک سے ریلیٹڈ کوئی اگریمنٹس ہیں جس میں سیلز ٹیکس کی چھوٹ دی ہوئی ہے وہ چھوڑ کے آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ باقی جتنی بھی اشیاء کے خریدوں فروخت ہوتی ہے اس کی اوپر اٹھارہ پرسن بی ایس ٹی لگا ہے جو ہے ایک نیا طوفان آئے گا اور دوسرا اس کے اندر جو یہ بھی بہت ضروری ہے بوٹل لیتے ہیں تو بے شک وہ بندہ ایک بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے یا ایک مزدور ہے تو اس کو سیم اماؤنٹ آف ٹیکس دینا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ انڈیریکٹ ٹیکسیشن ہے اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے طریقہ لیکن اس میں جو ایمپیکٹ ہے آپ جو ایمپیکٹ وہ بات کر رہے ہیں کہ اٹھارہ فیصد ابھی بھی شاید کئی ایسے آئیٹمز ہیں جس پر سیلز ٹیکس جو ہے وہ چارج ہوتا ہے تو کیا عدویات جو ہیں وہ بھی اس میں پھر آ جائیں گی اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا بدلے باپ میں رہا ہے کہ ایک دفعہ نا اس کو لسٹ کو ذرا گو تھرو کر لیتے ہیں جو بڑی بڑی آئیٹمز ہیں ہم تمام آئیٹمز کی بات نہیں کرتے بڑی بڑی آئیٹمز ایک تو پیٹرولیوم مسنوات کے ہم نے بات کر لی کہ اس پہ پانچ پرسن جی ایسٹی لگ سکتا ہے اٹھارہ پرسن شاید نہ لگی کیونکہ اس میں پیٹرولیوم لیوی بھی ہے بات تو ویسے ایک ہی ہے نا اگر فرض کریں کہ پیٹرولیوم لیوی ختم کر کے اگر وہ پیٹرولیوم لیوی ہے تو ٹیکس ہی کیونکہ وہ ٹیکس ہے لیکن فیڈل گورمنٹ کو پھرے تو وہ ٹیک ختم نہیں ہوگا تو امپیکٹ اچھے اس میں تین بڑے شیڈول ہیں کامرہ جو سیلز ٹیکس کا قانون ہے اب ایک عام زبان میں کہہ دے نا کہ ٹیکسوں میں چھوڑ ختم کرنے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اگر جب وہ کہتے ہیں ڈیول لائز ان دے ڈیٹیلز ایک پانچویں شیڈول ہے سیلز ٹیکس ایٹ کا جس کہتا ہے کچھ ایسی اشیاء جس کے اوپر کہتا ہے کہ زیرو ٹیکس لگا ہوئے بات زیرو کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس پے ہوتا ہے اور اس کے اوپر انپورٹ ایجسمنٹ مل جاتی ہے اس کو ریفنڈ مل جاتا ہے دوسرا وہ ایک شیڈول نمبر سکس ہے ان کا اس میں وہ اگزمشن دی ہوئی ہے اس پہ ٹیکس پے ہی نہیں ہوتا تو اب اگزمشن ختم ہوتی ہے تو اس پہ اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس لگے گا ایک تیسرا شیڈول ہے جس کا نمبر آٹھ ہے اس شیڈول کے تیعت اس میں وہ اشیاں ہیں جس میں سٹینڈرڈ اٹھارہ فیصد سے کم ریٹس ہیں یہ تینوں جو سکیجولز ہیں سیلز ٹیکس ایٹ کے یہ ہٹ ہونے جا رہے ہیں آئیم ایف کا جو پروگرام اس کی وجہ سے اگر حکومت آئیم ایف کا پروگرام کرنے میں سنجیدہ ہے اس میں صرف اگر بڑی بڑی آئیٹمز دیکھ لیں جیسے فیف شیڈول ہے اس میں جو سب سے بڑی اس وقت آئیٹم ہے وہ دودھ ہے پیکیج میں لکھ یہ جو آپ کو مختلف جو کمپنیز جو ہیں وہ جو ڈبے کا جو دودھ ہے اس کے اوپر اگر اٹھارہ فیصد جی ایسٹی لگ جائے تو سوچیے کیا ہوگا اور اس وقت نہیں ہے اس پر جی ایسٹی اس وقت اس کے اوپر جی ایسٹی نہیں ہے پھر بہت سارے سٹیشنری کی آئیٹمز ہیں بکس ہیں کتابیں ہیں باقی جو سٹیشنری کی آئیٹمز ہوتی ہیں ان کے اوپر اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی نہیں ہے ان کے اوپر اٹھارہ پرسنٹ لگانے کی جو ہے وہ ایک کنڈیشن ہے پھر پیٹرولیم کا جو کروڈ آئل ہے اس کے اوپر اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی اس سے ہٹکی ہے جو ہم جو ریٹیل کی اوپر بات کرنے ہیں جو سک شیڈول ہے جس میں جو میسیو جو چیزیں کور ہو رہی ہیں اس سے شیڈول میں جو زیادہ ہٹ ہونے جا رہا ہے اس میں سبزیاں فروٹس جو افغانستان سے اپورٹ ہو رہے ہیں میں صرف چند ایکزامپل دے رہا ہوں اب ہوتا ہے بعد میں یا نہیں ہوتا کیونکہ اسینشل فوڈ آئیٹمز کوئی شاید آئی ایم ایف مان جائے کہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ کے باقی ساتھ پر لگا دو نیوز پرنٹ کے علاوہ جو میڈیکل آلات ہیں بہت سارے جو سرجیکل ایکوپمنٹس ہیں میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں ان کے اوپر اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی اب خود اندازہ لگا لیں اسے جو آپریشن کی کاؤسٹ ہے مثلا جو آپ کے جو مختلف جو ڈیوائسز ہوتے ہیں جو ایرنگ ہیلپ کے لیے ہوتے ہیں ہر چیز کے اوپر اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی کی بات کریں دل کے اوپریشن کے علاوات ہیں اس کے اوپر بھی بلڈ بیگ ایک نورمل چیز ہے بلڈ بیگ کے اوپر اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی اس کے ساتھ ہی جو پلانٹ ہے مشینری ہے ٹرکس ہیں پھر جو ایمپورٹڈ جو سی کے ایڈی کٹس ہیں ان کے اوپر اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی اس کے ساتھ ہی ٹریکٹرز اچھا جو الیکٹرک وحیکلز پاکستان میں وہ پیریڈ آف ٹائم پرموٹ ہوئی ہیں اب جو الیکٹرک وحیکلز ہیں اور الیکٹرک کارز ہیں ان کے اوپر جی ایس ٹی کا ریٹ کام ہے کوئی ساڑھے بارہ فیصد ہے کسی کے لئے کچھ اور ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیکس کا ریٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کر دیا جائے اٹھارہ فیصد اور جو الیکٹرک وحیکلز جو ایڈ شیڈول میں کورڈ ہیں ان کے اوپر ابھی ایک فیصد ٹیکس ہے ایک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ فیصد مجھے یہاں پر آئی ایم ایف کی یہ سمجھ نہیں آتی پوری دنیا میں ظاہرہ کے آئی ایم ایف ریپرزنٹ کرتے ہیں زیادہ تر پاورفل کنٹریز ہیں باقی دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ گرین انرڈی کا کانسپٹ ہے اور انکراج کرنے کے لیے آپ یورپ میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں الیکٹرک وحیکلز میں وہاں پر آپ کو انکراج کر رہے ہیں آپ کو ٹیکسوں میں چھوٹ ملتا ہے آپ کو جو پارکنگ فی ہے وہ شاید اس میں آپ کو کنسیشن دی جاتی ہے تو پاکستان is one of the most affected countries because of climate تو یہاں پر اس طرح کی جب وہ اگر وہ کرتے ہیں جو بھی conditions impose کرتے ہیں تو ان چیزوں کو consider نہیں کرتے کہ ان چیزوں کے اوپر کتنا زیادہ انکراج کرتے ہیں ان کے اصلاح جو پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ irrespective of the product اگر کسی کے اوپر سیل سے کسی کی سیل کے اوپر لگے گا تو وہ across the board لگنا چاہیے اس میں کوئی exception نہیں ہونے چاہیے یہ جو food items کی بھی exception کی بات ہو رہی ہے یہ صرف ہمارے لوگ کر رہے ہیں حکومت کر رہی ہے FPR کے لوگ کر رہے ہیں کہ کم از کم اس کو تو چھوڑ دیں آپ تو ہر چیز کے اوپر tax لگانے کی بات کر رہے ہیں پھر جو خاد ہے اب خاد کے اوپر جو ہے وہ tax نہیں ہے وہ کہنے اس کے اوپر بھی 18% GST لگا جب خاد کے اوپر tax لگے گا تو آپ کی ہر چیز مہنگی ہوگی گندوں بھی مہنگی ہوگی گھنہ بھی مہنگا ہوگا چیزیں بھی مہنگی ہوگی آپ کی باقی چیزیں بھی fruits بھی مہنگی ہوگی سبزیاں بھی مہنگی ہوگی جو بیج استعمال ہوتا ہے زراعت میں اس کے اوپر بھی اب بڑی بڑی صرف میں بتا رہا ہوں کوئی ساری ابھی آئیٹمز نہیں بتا رہا پھر cottage industry اب اکستان میں جو چھوٹی چھوٹی جو سانتیں گھروں میں لگی ہوئی ہیں خاص طب جو گجران والا سیال کورٹ cottage industry کی جو supplies ہیں اس کی اوپر 18% جی ایس تھی پھر زریعہ جناس تمام اچھا یہ بڑی انٹرسٹن زریعہ جناس کی اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس لگو اب اس کے اندر شوگر کے ان بھی آتا ہے گنہ ہے آپ کا گندم ہے مرگی اور جانوروں کا جو کھانا ہے وہ اس کی جو فیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی 18% جو جی ایس تھی ہے جو جو ویڈ بران ویڈ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی 18% جی ایس تھی شوگر بیٹ ہے 18% اچھا جو کھل ایک تو آپ کے جو آپ کو پیکج میں جو juices ملتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگا فی ڈی لگی ہوئی ہے میخل ٹیکس بھی لگا ہوا ہے جو کھلا جوس ملتا آپ کو اس کے اوپر بھی 18% جی ایس تھی پھر دودھ اور کریم کے اوپر دہی مکھن دیسی کی چیز اگر جو اوپن پیکنجنگ میں بھی ہیں اور اس میں جو کی ہے برینڈ نہیں ہے جو بلکل دیکھیں جو کی ہے کوئی بھی اس انڈسٹری سے جڑے جو لوگ ہیں فر ایکزامپل آپ جس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ خاد ہے یا بیج ہیں یا اس طرح کی ذرائی اجناس ہیں اب جو تو اس شعبے سے منسلک ہیں انہوں نے تو سمپلی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ تو پاس آن کر دینا ہے الٹیمیٹلی جو نقصان ہے وہ تو جو انڈ کنزیومر ہے تو اس کے لیے تو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے یہ سنتکار کی تو بات ہی نہیں ہو رہی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سارا ان کو مطلب اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کتنا یہ رگریسیو ہوتا ہے کہ اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ ایک پروڈکٹ ہے اس میں پہلے ٹیکس نہیں تھا اس میں اٹھارہ فیصے لگا کے اور دوسری طرف آٹ کی معیشت کا پیہ رکا ہوا ہے جو انڈ کنزیومر ہے ایک سیلوری کلاس ہے اس کی ایک لیمٹیڈ انکم ہے اس کی تو انکم میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تو سارا برڈن آپ اس کی اوپر ڈال رہے ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہیں ایم شور کہ ہماری گورنمنٹ پرائم منسٹر اس بات سے اچھی طرح سے ان کو اویر ہوں گے تو کیا رد عمل ہے ابھی تک کیا یہ ہم اور یہ شرط جو آئی ایم ایف کی یہ کتنی سخت ہے کیونکہ آبیسلی شروع تو وہ کرتے ہیں اس میں کتنی گنجائش ہے کہ پاکستان آبیسلی اب نگوشیٹ کرے گا پش کرے گا کہ اس میں کتنی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے کل سورسے سے یہی کسٹن کیا تھا کہ جب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے وہ ڈائجسٹ کرنا ہی ان کیلئے بڑا مشکل ہو رہا تھا تو یہ کیسے مانیں گے تو مجھے آگے سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان لینا چاہ رہا اور وزیراعظم لینا چاہ رہے ہیں کہ اگل آئی ایم ایف کا پروگرام ہو تو پھر یہ کرنا پڑے گا یہ مجھے سورسز کی طرف سے کہا گیا وہ لوگ جو آئی ایم ایف سے جنہوں ڈائریکٹلی نگوشیئٹ کے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ رائٹ لیفٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہا کامران اس میں کچھ اور چند چیزیں بھی ذکر کر رہتے ہیں گوشت آپ کا جو ملتا ہے گوشت کے اوپر بھی اٹھارہ پسند کہتا ہے جی ایسی لکھاؤ پھر زندہ جانوروں کی جو سیل ہوتی ہے اب قربانی آرہی ہے میرا خیال ہے چونکہ اب قربانی بجٹ سے پہلے آجے گی تو بچت ہو جائے گی تو اگر یہ قربانی بجٹ کے بعد آتی ہے پاس ہونے کے بعد تو پھر بچت ہونا مشکل لگتا ہے اگر پتہ نہیں مانتی گورنمنٹ یا نہیں مانتی برحال جانوروں کی جو کھالے ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس گنہ کا میں نے آپ کو شکر کین کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا پھر انڈے انڈے مطلب مہنگی ہونے چاہے ہیں ایسے کو اٹھا کے کسی کو مار دے تو اس لیے انڈوں کے اوپر بھی جی ایس ٹی بنتا ہے لگانا پھر بریڈ نان روٹی ان کے اوپر بھی اٹھارہ پرسند جی ایس ٹی زرائی ڈیزل انجن ہے ان کے اوپر بھی اٹھارہ پرسند جی ایس ٹی پھر کچھ ایسی آئیٹمز ہیں جن کے اوپر پہلے ٹیکس لگا ہوئے لیکن اٹھارہ فیصد نہیں ہے وہ ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹینڈر ریٹ کے اوپر لے کے چلے جاؤ اب جو لنڈے کے کپڑے ہیں پرانے کپڑے اس کے اوپر پانچ پرسند ٹیکس ہے وہ کہاں پانچ کو اٹھارہ چونکہ آئی ایم ایف نے آپ کو پرنسپل دے وہ آئیٹمز کی لسٹ نہیں آپ کو دے رہا لسٹ تو ہم نے خود نکال لیا ہے کہ کانون کے اندر کیا کیا چیزیں پڑی ہوں جو کس ریٹ کے اوپر ہیں اب جو گیس ہے گیس کے اوپر پانچ پرسند جی ایس ٹی لگا ہوئے ٹھیک ہے ان گیس کے اوپر کو دے اٹھارہ پرسند جی ایس ٹی لگا ہو پانچ سے جب اٹھارہ کو تو پرائسیز مینگ ہوں گی اور وہ پھر آپ کے ٹی ریٹ میں پاس آنے کوئلہ اس کے اوپر مختلف ریٹس ہیں ایل پی جی اب چونکہ جہاں پہ پائٹ گیس نہیں ہے وہاں پہ ایل پی جی استعمال ہوتی ہے ایل پی جی کے اوپر اس وقت جو ٹیکس کا ریٹ ہے وہ دس فیصد ہے وہ کہہ دس کو اٹھارہ کر دو کچھ عرصہ پہلے حکومت نے ڈیجیٹائزیشن کو اور ڈاکومنٹیشن آف دی اکانومی کو پرموٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو پوائنٹ آف سیلز مشین لگائیں تھے کچھ آپ کے جو ریٹیل شاپس ہیں جو برینڈز کی ہیں ان کے اوپر ٹیکس کا ریٹ پندرہ پرسنٹ اگر باہر سے لے تو اٹھارہ فیصد ہے وہ بھی پندرہ پرسنٹ ختم کرنے کی تجویزیں پندرہ کو ختم کر کے اس کو بھی اٹھارہ کیا جائے الیکٹر وہیکل کا میں نے پہلے بتا دی ایک فیصد اس کو اٹھارہ کرنے کی بات ہے اور جو الیکٹر موٹر کارز ہیں کہیں پہ ساڑھے بارہ ہیں کہیں پہ ساڑھے آٹھا وہ بھی جائے گا اٹھارہ پہ لیپ ٹاپس کے اوپر ابھی پانچ فیصد ہے وہ اٹھارہ فیصد جیولیری کے اوپر بھی اس وقت تین فیصد ہے ناظرین اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ فیصد کر دیں پھر اس کے علاوہ جو جو ڈرگز ہیں جہاں پہ کل میٹنگ اندر بھی بات ہوئی جو ڈرگز جو عدویات بنانے کے جو سبسٹینسز ہیں ان کے اوپر اس وقت ایک فیصد جی ایسٹی وہ کہہ رہے ہیں اس کو اٹھارہ فیصد کر دو پھر جو فارمیسوٹیکلز کے جو راو مٹیریلز ہیں اس کے اوپر ایک پرسنٹ جی ایسٹی ہے اس کو بھی اٹھارہ فیصد کرنے کی بات ہو رہی ہے دو طرح کی خواد ہوتی ہے ایک تو آپ کی یوری اور ایک جو ڈی اے پی ہے ڈی اے پی کے اوپر اس وقت جو ٹیکس کا ریٹ ہے پانچ ہے اس کو بھی اٹھارہ کرنے کی بات ہوئی کچھ موبائل فونز ہیں جن کی ویلیو کام ہیں ان کے اوپر ریٹس کچھ کم ہیں فکس روپی میں ہیں ان کو بھی اٹھارہ فیصد کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت جو آئی ایم ایف کی تجویز حکومت ہے پاکستان کے سامنے وہ ایک سادہ سی تجویز ہے اب اس کی امپلیکیشن قوم کے لیے کتنی ہے گی وہ تو بات کی بات ہے وہ سادہ تجویز یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی اشیاں فروخت ہوتی ہیں سوائے چند دیکھ کھانے پینے کی اشیاں کو چھوڑ کے یا وہ چیزیں جہاں پہ پاکستان نے کسی غیر ملکی حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا جیسے سی پی کے کچھ چیزیں ان سب کو چھوڑ کے تمام اشیاں کے اوپر اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی لگا دیا جائے پرائیمسز صاحب کو جب فرائیڈے کو بریفنگ ہوئی بس چیز کو ابزارب تو نہیں کر پائے کیا وہ جو ابھی ان کو ایک انیشل کائیڈ آف شاک لگا ہے کیا وہ جب اس سے نکلیں گے تو کیا فیصلہ کرتے ہیں تو وقت بتائے گا لیکن یہ جو لسٹ ہے اور جو اس پر پاکستان کی اکانومی کے حالات ہیں ان حالات میں ان تمام اشیاں کے اوپر اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی لگانا شاید اس وقت مناسب نہیں ہوگا یہاں پہ چھوڑی بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیوں پاکستان کی جو سرمایہ کاری ہے جو انویسمنٹ ہے وہ تاریخ کی جو پچاس سالہ ہسٹری ہے اس کی کم سے کم لیول پر ہے اس کی کیا وجہ ہے سٹے ویدہ اس بریک کے بعد ایک تباپ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کسی بھی ملک کی جب معیشت ترقی کر رہی ہوتی ہے تو اس میں جو ایک فیکٹر ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے کہ وہاں پر سرمایہ کاری کس ریشو سے ہو رہی ہے وہ بے شک مقامی سرمایہ کار ہو یا باہر سے لوگ آ کر وہاں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر معیشت اس ملکی گروہ بھی کر رہی ہے کیونکہ لوگوں کو وہاں سے سرمایہ کاری جب وہ کرتے ہیں تو اس سے ان کو منافع بھی مل رہا ہے جو نمبرز شہباز آئے ہیں نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے جو اپروف کیے ہیں پچھلے سال دوزار تئیس کے تو بڑا الارمنگ نمبر ہے کہ اگر جی ڈی پی ٹو انویسمنٹ ریشو دیکھیں تو وہ پچاس سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کام ترین سطح پر آگئی ہے لازٹ ٹائم نائنٹین سیمیٹی سیمیٹی فور میں ہم جو ہے وہ اراؤن تیرہ پرسنٹ اگر آپ جی ڈی پی تیرہ اشاریہ دو ہاں سے کریں تو اس تفہہ جو ہے وہ تیرہ اشاریہ ایک فیصد تک آگئی ہے یہ حیران کن ہے یا نہیں بھی ہے لیکن وہ پچھلا ایک سال اگر آپ دیکھیں کیونکہ تمام چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر سیاسی استحقام کتنا ہے تو پچھلا ایک سال اگر آپ دیکھیں تو کافی اتار چڑھا ہو رہے تو ظاہر ہے کہ جو سرمایہ کار ہے وہ تو دیکھے گا کہ جب تک سیچویشن سٹیبل ہو but even then despite all these factors یہ numbers unprecedented ہیں یہ بالکل unprecedented ہیں لیکن اس کی وجہ very interesting ہے ایک بات ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں اور international financial institutions بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو growth ہوتی رہی ہے ماضی میں کوئی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بھی دعویٰ کرتے رہی کہ ہم نے 6% grow کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے 6% grow کیا تو جو growth تھی میں ایک بات ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ debt finance growth ہے یہ کرزے لے کر جو growth ہے وہ finance کی گئی ہے چونکہ پاکستان میں inflation rates بہت زیادہ ہیں لوگوں کے آمدن کے level بھی اتنے high نہیں ہیں تو یہاں پہ savings بھی کم ہے تو جب savings کم ہو اور آپ debt لے کے growth کر رہے ہو تو پھر ایک ایسی crisis کی صورتحال ہو جائے جو پاکستان کو جس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو پھر باہر کے جو آپ کے جو creditors ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو پیسہ نہیں ملتا ہے سادے الفاظ میں آپ نے کہا نا کہ یہ جو کرزہ لے کے ہم اپنی growth اس میں سادے الفاظ میں یہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنے دو سے ادھار پکڑتا ہے اچھا سور سوٹ پہنتا ہے افتہ دس دن مزے کرتا ہے کھاتا پیتا ہے تو بظاہر یہ لگے گا ساروں کو کہ یہ لگتا ہے اس کے پاس بڑا پیسہ آگیا ہے لیکن اصل میں حقیقت پتا نہیں ہوتی کہ دوسرے سے ادھار پکڑا ہوا ہے جب وہ پیسے ختم ہوتے ہیں تو پھر وہی رونا رونا شروع ہوئے اگر ہماری بھی جو سٹوری ہے جو بھی ساری سکسیسفک گورننٹس کلیم کرتی ہیں growth کی وہ اسی طرح کی ہے وہ ایکزیکٹلی اسی طرح کی ہے پی ٹی اے کے ٹائم پر سترہ بلین ڈالر اب دو سال سے حکومت ہے اس کو کرنٹ کاؤن خسارے کو کنٹرول کیا اور امپورٹس کے اوپر انہیں قدگنے لگائی ہوئی ہیں تو اب اس میں کیچ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ نمبر یک دم نیچے گرہ ہے اگر آپ کا کرنٹ کاؤن خسارہ جو ہے آج کی ڈیٹ میں 3% of the GDP ہوتا باہر کے جو سیورز ہیں جن کے غیر ملکی شہری ہیں جنہوں نے پیسہ بچایا ہوتا ہے وہ ہمیں کرزہ دیتے اور پھر ہم اپنا گروہ کر رہے ہوتے کرنٹ کاؤن خسارہ مرد 3-4 فیصد ہوتا ہے یہ جو 13 فیصد ہے یہ 13 نہ ہوتا یہ 16 فیصد ہوتا چونکہ آپ کا کرنٹ کاؤن خسارہ آگیا almost nil close to zero آگیا تو آپ کی جو سیونگز تھیں وہ وہیں پہ کھڑی رہی ہیں سیونگز میں کوئی زافہ نہیں ہوا سیونگز آپ کی 13 فیصد ہیں کرنٹ کاؤن خسارہ آپ کو 0.1% ان ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے اور جو investment to GDP ratio ہے وہ 13.1 فیصد یہ ہے جو economy کو جو روکا گیا پھر ایک سال میں اس کو دیوالیوں سے بچانے کیلئے باوجود آئی ایم ایف کے پروگرام کے ہمیں باہر سے کرزہ نہیں مل رہا تھا ہم ایپورٹس اللہ نہیں کیے کر رہی تھی حکومت بھی اور سیونگز پاکستان کی بھی تو اس کے پاس ہے جو کیڑ ہے کرنٹ کاؤن خسارہ کو سکڑ گیا وہ سکڑا تو investment بھی سکڑ گیا باہر سے آپ کو پیسہ نہیں ہے یہ ساری کہانی اب اس میں سوال یہ پیدا یہ expected تھا unexpected تھا کیا وجہ تھی دیکھیں ایک اس کا سٹوری دو وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ اس کو ایک اٹریکشن ملی ہے میں نے تو جب خبر کی تھی ہم نے تو ایک روٹین کی جس طرح ایک سٹوری ہوتی ہے ایک نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ایک اجلاس ہوا جس میں یہ سارے نمبرز اپروو ہے جس میں آپ کی جو GDP گروت ہے وہ بھی دو اشاری چار فیصد کا نمبر اسی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے اپروو کیا اسی کمیٹی نے اپنے جو گروس فکس انویسمنٹ کو یہ سارے نمبرز اپروو کیے کیپٹل فارمیشن کے تو جب یہ نمبرز اپروو ہے تو میں دی ایک عادت ہے میں ہمیشہ اسٹری دیکھتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ کیا بتا رہا ہے یہ کوئی نئی چیز ہوگی ہے کوئی پہلی دفعہ ہوئی ہے آخری دفعہ ہوئی ہے تو ٹرینڈ میں نے جب وہ کھولا اپنے وہ ڈاکیمنٹس کھولے تو کرتے کرتے میں پہنچ گیا انیس سو تہتر چوہتر تک تو اتنے سالوں کی اب چونکہ اس کا ایک لنک تھا لنک یہ تھا کہ پچھلے ایک سال سے سپیشل انویسمنٹ فسلیٹیشن کانسیل جو ہے وہ ایفرٹس کر رہی ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری ہو پاکستان میں جو دومیسٹک انویسٹرز ان کے پرابلم سالو ہوں تو وہ یکدم اس کا ایک ریاکشن آیا کہ سائی ایف سی کے کام کرتے ہو یہ انویسمنٹ ٹو جی ڈی پی رشو کیسے گر گئی تو یہ جو سٹوری جو اس کے ہائپ ملا تو آپ کو پتا کہ پی ٹی آئی نے بھی پھر پریس کانفرنس کی اس ایشو کی اوپر پھر گورنمنٹ ڈیفنسیف پہ چلی گی کہ سائی ایف سی کی اوپر بھی اٹیک آ رہا ہے لیکن ایک بات کہ صرف دیکھیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مل میں آیا بھی تھا اور وہ سٹل ورک ان پروگرس ہے کہ اس میں ابھی ٹائم لگتا ہے تو کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ جن کو پتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں بزنس کو کہ اوور نائٹ تو کسی نے بھی آپ کو پیسے نہیں دینے تھے آپ نے ایک انوائرمنٹ کریئٹ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے ایک 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 پریریٹ تھا ایک 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 دوسرا یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایس ای ایف سی جو ہے وہ کون سے پاکستان کی ایکانومی کے مسائل حل کر سکتے اور کون سے نہیں کر سکتے اگر ریلیسٹکلی دیکھیں تو ایس ای ایف سی نے ابھی تک جو کام بہتر کیا وہ یہ کیا ہے کہ جو کوارڈینیشن کی جو مسائل تھے صبحی حکومتیں تھیں وہ وفاقی حکومت سے بات نہیں کر رہی وفاقی حکومت کے ادارے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تو ایس ای ایف سی کاج بھی جلاس ہوئے اس میں کیا وہ تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں صبحوں کے وفاقی حکومتوں کے وہ سارے ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کمرے میں بیٹھ کے وہ فیصلے کر رہے ہیں تو جو کوارڈینیشن کی ایشوز تھے وہ تو ایس ای ای ایف سی نے حل کر دی ہے دوسری چیز جو ای 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 ایف سی نے حل کر دی وہ یہ تھی کہ جو آپ کے مختلف پروسیجرل جو بوٹل نیکس آتی ہیں بیروکرائٹک ہرڈرز آ رہی ہیں کچھ اور جو چیزیں جو رکی ہیں جیسے پرائیوٹائزیشن اس کو وہ پوش کر رہے ہیں تو اس حد تک تو ای 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 کامیاب ہوگی اب جو فنڈیمنٹل جو سٹیکچرل پرابلمز ہیں پاکستان کی ایکانومی کے وہ اوبرنائٹ حل نہیں ہو سکتے ای 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 بھی ان کو اوبرنائٹ ختم نہیں کر سکتی پاکستان کا سیونگ ریٹ لو ہے تیرہ فیصد کی اوپر وہ دو سال تین سال میں بھی وہ پچیس فیصد پر نہیں جا سکتا پاکستان کا انویسمنٹ تو جی ڈی پی ریشو تیرہ فیصد ہے وہ دو سے تین سال میں بھی پچیس فیصد تک نہیں جا سکتا پاکستان کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ ٹائم لگے گا ختم ان میں پاکستان کا بجل کا خسارہ ہے اس کو ٹائم لگے گا ختم ان میں سب سے بڑی بات سکیورٹی کا ایشوز پولیٹیکل انسٹیبلیٹی جس ملک کے اندر سیاسی قوتیں اس ملک کے ادارے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں تو وہاں پہ کوئی گھر ملکی سرمایہ کار آگے کیوں یہی میرا پوائنٹ تھا کہ یہ جو سرمایہ کار ہوتا ہے یہ بڑے سمارٹ ہوتے ہیں کوئی بھی جو سرمایہ دار ہوتا ہے اگر اس کو پتا ہے کہ اس کو منافع ملے گا اس کو بے شک اس علاقے میں جہاں پر جنگ ہو رہی ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو اچھا ریٹرن ملے گا تو وہاں پر بھی جا کے وہ سرمایہ کاری کرے گا تو ایڈ ایڈ اف دے دے جو ریاست ہوتی ہے جو حکومتیں ہوتی ہیں انہوں نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے صرف ایک ادارہ بنانے سے وہ انیبلنگ انوائرمنٹ جو آگنے گا سکتا ہے اسی ایسی نے پلیٹ فارم آپ کو دے دیا انیبلنگ انوائرمنٹ ابھی بھی میسنگ ہے اس کے لئے تمام سیاسی جماعتوں کی دوسرے سے بات کرنی پڑے گی اس کے لئے تمام سٹیک ہولڈرز کو اور سیاسی جماعتوں کی دوسرے سے بات کرنی پڑے گی اس میں پھر ہولسم ریفارمز اس میں اپی آجاتا ہے اس میں آپ کی جو عدالتی نظام ہے یہ دیکھنا معلومات جو ڈیٹیگریشن میں پھنج جاتے ہیں آپ کی جو 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 میٹرز آپ نے سیکھ ہے وہ بلکل وہ ساری چیزیں جو آ جاتی ہیں بریک پر جانے سے پہلے ایک اور چیز ہائیلٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ کیسے ہم نمبرز کو منپلیٹ کرنے کے سے باز نہیں آتے وہی تھوڑا زہیک ایشو ہے کامران یہ بھی بتا دیتے ہیں ناظرین کو ناظرین آپ کو پتا جو لاسٹ پاپولیشن سینسز ہوا تھا پاکستان کی عبادی تقریباً دو سو اکتالیس اشاریہ پانچ ملین تھے یہ دو سال پرانا فگار ہے اور جو اور ان ایوریج ہماری جو سالانہ گروت ہو رہی ہے وہ دو اشاریہ چھے فیصد ہو رہی ہے تو آج جب ہم پاکستان اس وقت جو عبادی ہے ایسٹی میٹڈ کوئی دو سو اڑتالیس دو سو انچاس ملین کم از کم ہونی چاہیے لیکن چونکہ ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں بہتری دکھانے کی تو ایک یونیک کام کیا پاکستان بیوری آف سٹیٹسٹکس نے اسے جو نیشنل اکاؤنٹس کو نمبرز پیش کیے جس کی بیس پی پاکستان کی جو فیقس آمدین ہے اس کا نمبر نکلا اس کے لیے جو عبادی کا نمبر استعمال کیا گیا ہے دو سار تیس چوبیس کا جو یہ سال چل رہا ہے وہ دو سو چھتیس میلین مطلب آپ اندازہ کریں کہ پاپولیشن سینسز جس ملک کے اندر موجود ہو اگر آپ ڈیٹ سے دو سال پرانا فگر بھی لے لیں تو وہ تقریباً دو سو بیالیس میلین ہے اور یہاں پہ دو سو چھتیس میلین کے نمبر پی بی ایس نے استعمال کیا اس کی بیس کی اوپر انہیں فیقس جو آمدین فاکستان کی نکالی ہے وہ سولہ سو چوہتر ہے تو اگر یہ یہاں پہ ایکچول نمبر استعمال کر لیتے تو شاید سولہ سو چوہتر نہ ہوتی پندرہ سو چوہتر ہوتی لیکن ایک کریڈیبلیٹی ہوتی یہ شارٹ کٹس جو ہیں وہ چاہے کوئی ادارہ بنا کر ہو چاہے اس قسم کے کام کر کے ہو وہ پائیدار نہیں ہوتے پائیدار کیا چیز ہے آپ کو اصلاحات لانی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی لے کے آنی ہے سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر جو ایکنومک پالیسیز ہیں اس کے اندر کنسسٹینسی دینی ہے ادروائز نہ سرمایہ کاری آئے گی نہ فیکس آمدن جو ہے نمبرز کو منپلیٹ کر کے بڑھے گی اور نہ ہی بے روزگاری اور غربت جو ہے وہ کام ہوں گی یہاں پہ بھرحال بریک لیں گے بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیسے حکومت جو ہے سوشل میڈیا کی کرٹیسیزم سے تنگ ہے اور اس کا کیا حل نکال رہی ہے سٹے ویڈا جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویسے تو پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بہت گھمبیر ہیں اور ان کے جو سلوشن ہے تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن ایک سمپل طریقہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ تمام باتیں جب ایک جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے جب وہ بطور اپوزیشن پارٹی کرتی ہے اگر ان باتوں کے اوپر جب وہ اقتدار میں آ جائے عمل درامت کرنا شروع کر دے تو کافی حد تک پاکستان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں لیکن جب اقتدار آپ کو ملتا ہے تو اگزیکلی اس کے اپوزیٹ کرتے ہیں اور یہ مثال ہے کہ ہر گھمبنٹ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں لیکن شاید جو لوگ ہیں میڈیا ہیں ان کو اکنالج نہیں کرتے بہت زیادہ اوورلی کرٹیسائز کرتے ہیں اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ جو کہانی ہے یہ جو گھمبنٹ ہے جب اپوزیشن میں تھے بڑے باتیں کرتے تھے فریڈم اف ایکسپیشن کی اب یہ بیس ارب روپے انہوں نے مانگ لی ہیں گھمبنٹ جو ہے مانگ رہی ہے تاکہ جو یہ سائبر سیکیورٹی اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تو یہ جنورلی سائبر سیکیورٹی کی والا معاملہ ہے یا یہ ابجیکٹیو جو کرٹیسیزم ہے اس کو سم اور دی ایدر ہٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کامران پی ایم ایل این کی خاصیت ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو شوق ہے پنگے لینے کا جیسے پنجاب کے اندر ڈیفیمیشن والا قانون پاس کروالی ہے اس ڈیفیمیشن قانون کے پاس ہونے سے جو پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز ہیں وہ جو بھی کام کر رہی تھی وہ اوور شیڈو ہو گیا اور میڈیا کو خامخواہ انہوں نے اپنے گینس پچ کر لیا یہی کام کیا تھا آکے پی ٹی ای کی حکومت نے بڑی ان کی ایک ریپو تھی میڈیا کے اندر جیسے ہی یہ گورنمنٹ آئی انہوں نے آتے ہی کچھ ایسے میڈیا کے اشتہارات کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی میڈیا سے انہوں نے لڑائی خامخام شروع کر دی اور اگزیکٹلی یہ کام پنجاب ہی ہوا اور بہت دلچسپ بات ہے کہ جو جماعت جو قانون لے کے آئی وہ اسی کے خلاف استعمال ہوا پیکا پہلے پی ایم ایل این لے کے آئی تھی اور انہی کے خلاف استعمال بھی میڈیا کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے اس وقت کی جو منسٹر تھیں آئی ٹی کی انوشہ رحمان تو وہ کافی اس چیز سے نالا آن تھی کہ میڈیا جیسے طرح سے رپورٹ کر رہا تھا ہم نے اس وقت ان کو بتا رہے تھے کہ آپ کا جو پیکا کا قانون ہے یہ ہمارا بھی بیڑا غرق کر دے گا اور آپ لوگوں کا بھی بیڑا غرق کر دے گا جب میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی سٹوری جو ہے کسی بھی اخبار کی یا کوئی بھی ٹی وی پروگرام اتنا پاورفل نہیں ہو سکتا کہ وہ ریاست کی ایسی کی تیسی کر کے رکھتے ریاست بہت ہی ایک بڑی چیز ہوتی ہے ریاست کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی جو سٹوری ہوتی ہے وہ جتنی مرضی پاورفل ہو جائے وہ ریاست سے زیادہ پاورفل نہیں ہو سکتے لیکن جو سوشل میڈیا کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ریولیوشن آیا ہے نا اس میں پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ فیک نیوز اور اس کی ایک ایک اگزامپل چھوٹی سی میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ کرغستان میں جو ابھی ریسنٹ رائٹس ہوئے سٹورنٹس والا معاملہ ہوا اس میں آپ اگر آپ دیکھیں تو انیشیلی یہ خبریں چلیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستانی جو سٹورنٹس ہیں وہاں پر مارے گئے ہیں وہاں پر بچیوں کے ساتھ شاید ایون زیادتی تک ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ دس ہزار کے قریب سٹورنٹس وہاں پر پڑھتے تھے پاکستانی یہاں پر پیرنٹس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا اور اس پر جو بھی وہ فیک نیوز چلا رہے تھے کسی نے ریگریٹ تک نہیں کیا بعد میں اس کو نہیں کیا اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گورنمنٹ پینک میں آگئی یہاں پر کامران میں آپ کی بات سے ٹوٹل اتفاق کرتا اس کا حل کیا اس کا حل یہ نہیں کہ آپ یہ ایک چیز کو بند کر دو جو غلط کر رہا ہے کوئی یوٹیوب کا چینل کسی کا ہے اس کے اوپر اگر تھم نیل بھی غلط ہے فیکچولی تو پکڑو اس کو اس کو جرمان نہ کرو جو مرضی اس کے ساتھ کرنا کرو جو تمام ریاستی آداروں کو سمجھ لینی چاہیے اگر آپ مین سٹریم کا غلط دبائیں گے مین سٹریم میڈیا کا غلط دبائیں گے تو آپ سوشل میڈیا کو ایک سپیس دے رہے ہیں کہ اس قسم کا کام کرے جس کو وہ جہاں پہ غلط اور صحیح کی تمیز بھی نہیں ہے مین سٹریم میں آپ اور میں جو بات کر رہے ہیں ہمیں ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہماری کانٹیویٹی بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ تاثر دیں گے نا کہ مین سٹریم میڈیا پر تو اتنی پابندیاں ہیں یہ تو سچ بول ہی نہیں سکتے تو لوگ آٹومیٹیکلی ڈیویٹ ہو جائیں گے جو آپ کا سوشل میڈیا ہے تو اس لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے بات کر دے جس کو سپورٹ نہیں کر سکتے آپ کو فائن ہو سکتا آپ کا پروگرام بندوں سے سب کچھ ہو سکتا یہ بی صرف کی کہانی ہے بی صرف کی کہانی یہ ہے کہ یہ کام شروع تھا کیے ٹیکر کے گورمنٹ کی اوپر اور ایک پروجیکٹ ہے دیجیٹل انفرمیشن انفرسٹرکچر انیشیئیٹیو بڑا اچھا نام ہے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں دیجیٹل انفرمیشن انفرسٹرکچر انیشیئیٹیو جو میرے ذراعہ بتا رہے ہیں کوئی 135 ملین ڈالر کا کوئی پروجیکٹ ہے یہ اور یہ ایک ٹیکنالوجی چائنہ سے خریدی جارہی جو پاکستان میں انسٹال ہو رہی ہے اور اس ٹیکنالوجی کا مقصد یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا اس کو ریگولیٹ کرنا ہے اب جیسے ایکس جو ٹویٹر ہے وہ بند ہے وہ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے غالباً بند کیا جا رہا ہے میرا یہ خیال ہے ہو سکتا ہے کیونکہ ادر وائز آپ کے پاس کیا ٹولز ہیں کہ آپ اس کو اس طریقے سے بند کریں تو ایک سپیشل ایک وال کریٹ کی جارہی ہے فائر وال جہاں پہ کون سا سوشل میڈیا پلٹ فارم جو ہے وہ کام کرے گا پاکستان میں کون سا نہیں اس پروجیکٹ انسٹالیشن کے بعد اس سارے اختیار جو ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جو لیجسلیٹیو چینج بھی آ رہی ہے یہ جو تقریباً جو 135 ملین ڈالر تقریباً 38 ارب روپے کا جو پروجیکٹ اس میں سے پندرہ ارب روپے اوریڈی سال خرج کیا جا رہا ہے اور اگلے سال کے بجٹ میں انہوں نے 20 ارب جو باقی رقم رہ گئی ہے وہ مانگ لی ہے اور جب یہ انسٹال ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ایک لیجسلیشن اگر ہو جاتی ہے جس کا مقصد یہ کہ تمام سوشل میڈیا پلٹ فارم جن کے پاکستان میں آفیسز نہیں ہیں وہ پاکستان میں کام نہیں کر سکیں گے آج کی ڈیٹ میں اس میں ہٹ ہو رہے ہیں انسٹاگرام ہٹ ہو رہے ہیں جو ٹویٹر ہے ایکس وہ ہٹ ہو رہے ہیں یوٹیوب کے ہے یا نہیں ٹک ٹک ٹاک آفیس ہے وہ ہٹ نہیں ہوگا تو الانگ ویڈ دیٹ لیجسلیشن اور یہ فائر وال اس طرح سے اب سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ پاکستان میں سے پہلے بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں بٹ سم ہورتی ادھر پاکستانی عوام اتنی ریزیلینٹ ہے اگر ملک کے حالات بھی خراب ہوں گے مہنگائی بھی ہوگی اور لوگوں کے تھارسز کا بھی موقع نہیں دیں گے ایک ریزنبل ویم ہے تو اس طرح سے پھر معاملات آگے نہیں چلسکے یہاں پہ بریک لیں گے بریک کے بعد ذکر کریں گے کل جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایک غیر معمولی فیصلہ آیا ہے اسرائیل کی حوالے سے بریک کے بعد ذکر کریں گے بریک کے بعد اتفاہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں لگتا یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اسرائیل دنیا میں اوبیسلی بڑی اس کا ایک لابینگ ہے بڑا وہ سٹرانگ ملک ہے اس اعتبار سے کہ بڑے بڑے ممالک خاص کر کے دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے امریکہ ان کو سپورٹ کرتا ہے لیکن اب جو کچھ وہ جنو سائٹ کمٹ کر رہے ہیں غزہ کے اندر فلسطین کے اندر تو وہ سفارتی جو تنہائی ہے اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں کل اس کی ایک ہم نے بہترین مثال دیکھی کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس جو یو این کی ٹاپ کوٹ ہے ان کی طرف سے ایک اہم فیصلہ آیا کہ انہوں نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ فل فور جو رافہ کے اندر جو فوجی آپریشن کر رہے ہیں غزہ کے اندر اس کو بند کریں دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ جو جنوری میں انہوں نے ایک رولنگ دی تھی کہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ غزہ کی اس کاروائی کے دوران قتل عام کیا گیا ہے تو یو این کی ٹیم کو الاؤ کرے اسرائیل کے وہاں پر جہاں پر یہ جو کاروائی کی ہے فوجی وہاں پر تحقیقات کر سکے اور تیسرا جو ہمینیٹیرین اسسٹنس ہے اس کو بڑھانے کے لیے جو بورڈرز کو سیل کیا ہوا ہے اسرائیل نے اس کو بھی اوپن کیا جائے اب یہ جو ڈسیئن لیا ہے پندرہ جو رکنی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے تیرہ جو ججز تھے انہوں نے اس کے حق میں وہ رولنگ دی ہے اور جو اس کی سب سے امپورٹن بات ہے کہ دو کہ آئی سی جے کے پاس کوئی پولیس فورس نہیں ہے کہ اپنے وہ ڈسیئنز ایمپلیمنٹ کروائے لیکن یہ بائنڈنگ فیصلہ ہے کہ اسرائیل کو ہر صورت میں اس پر عمل درامت کرنا پڑے گا اور اگر اسرائیل عمل درامت نہیں کرتا تو ایمپلیکیشنز کیا ہے اور اسرائیل نے آلریڈی عمل درامت تو نہیں کیا انہوں نے اپنی جو اے سٹرائکس ہیں اور باقی جو کاروائی ہیں وہ جاری رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے اور اگر وہ نہیں کرتا کیونکہ یہ یو این کی ٹاپ کوٹ ہے تو ایون کے ای یو کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ یہ بائنڈنگ ہے پاکستان کی طرف سے بھی آیا ہے کہ یہ بائنڈنگ ہے اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ یہ پھر معاملہ جائے گا یو این سیکیورٹی کانسل کے اندر اور یو این سیکیورٹی کانسل میں اگر وہاں پر ان کے خلاف قراردات پاس ہو جاتی ہے تو پھر اس کے کانسیکونسز ہیں لیکن یہاں پہ یہ کیچ ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ قراردات پاس ہونے دے گا بالکل نہیں ہونے دے گا کیونکہ ہمیشہ وہ ویٹو کر دیتا ہے لیکن باوجود اس کے آن گراؤنڈ اس کا فرق پڑے یا نہ پڑے ایون جو بڑے بڑے واشنٹن پوز نیو جوک ٹائمز میں وہ اخبارات پڑھ رہا تھا وہاں کے ان کے لوکل کومنٹیٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی بہت بڑی شکست ہے کہ یو این کو تو وہ کنٹرول کرتے ہیں لیکن اب جو باقی دنیا کے ممالک ہیں وہ آئی سی جے ہو گیا وہ انٹرنیشنل کرنیل کوٹ ہے اس کے ذریعے اب اسرائیل کو جو ہے نا وہ آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امریکہ وہاں پر ناکام رہ رہا ہے تو کلیرلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی آئیسولیشن تو نہیں ہے جیسے شمالی کوریا یا ایران کی ہے بٹ اسرائیل اب اس سے دور بھی نہیں ہے ای ایو جیسے ممالک جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے پر عمل درامت ہو رہا ہے یہ تو ایک مارل اور پولیٹیکل وکٹری تو ضرور ہے ایک فیصلہ انٹرنیشنل کوٹ آف جیسٹس کا انٹرنیشنل کرنیل کوٹ کا پچھلے ہفتے جو فیصلہ ہے فیصلہ تو ابھی نہیں آیا جس میں جو ان کے چیف پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے انٹرنیشنل کرنیل کوٹ سے کہ وہ جو اسرائیلی پرائی منسٹر ہیں ان کے جو دیفنس منسٹر ہیں ان کے انٹرنیشنل ایرس وارنٹس جاری کریں along with جو حماس کے بھی دو تین لیڈر ہیں تو وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا امریکہ نے بھی ریجیکٹ کیا ہے اور پھر ایک اور جو ڈیولپنٹ ہوئی ہے جو ایک آئیسولیشن ہے نا دیکھیں اسرائیل یہ بھی نہیں چاہتا اور امریکہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہو وہ ڈیپلمائٹیکلی آئیسولیٹ ہو یورپ کے تین جو اہم ممالک ہیں اس میں آئرلینڈ ہے نورویہ سپین ہے انہوں نے فلسطین کو بطور ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ بھی ایک سگنفیکنٹ بات ہے اور اس پر اسرائیل کا اور امریکہ کا بڑا سخت رد عمل ہے کیونکہ دو کے آپ کو پتا ہے کہ ایک سو چالیس ممالک جو ہیں وہ ریکنائز کرتے ہیں فلسطین کو از ان انڈیپینڈنٹ سٹیٹ لیکن جو بڑی طاقتیں ہیں مثلا اس میں امریکہ ہے یوکے ہے یہ تسلیم نہیں کرتے اور نائنٹین ایٹی ایٹ میں نائنٹین ایٹی ایٹ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کسی جو یورپین ممالک ہیں انہوں نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا نائنٹین ایٹی ایٹ میں نو یورپین ریاستوں نے تسلیم کیا تھا فلسطین کو لیکن اس وقت انٹریسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ ریاستے تھیں جو فارمس سوویٹ یونین یا روس کے زیرے اثر جو یورپین ریاستے تھیں بعد میں جب یہ کولڈ وار ختم ہوئی فارمس سوویٹ یونین کی ڈس انٹیگریشن ہوئی یورپین یونین بنا اس کے بعد سے کسی نے فلسطین کو اس طریقے سے تسلیم نہیں کیا از آزاد ریاست تو یہ پہلا موقع ہے کہ ان تین ریاستوں نے باقیدہ طور پر از ان انڈیپینڈنٹ سٹیٹ جو ہے وہ ریکنائز کیا ہے فلسطین کو تو اس لیے دو کہ آئی تینک یہ بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیپ نہیں ہے بات گریجولی ایٹ سیمز کہ جو انٹرنیشنل کانشنس ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ جاگ رہا ہے اب لیٹسی کہ الٹیمیٹلی کب جو فلسطین کے عوام ہیں ان کو اپنے حق ملتے ہیں اور اس ظلم اور بربریت سے ان کی جان چھوٹتی ہے یہ آئی تینک دیکھنے والی بات ہے پروگرام در ریویو سے اتنا ہی مجھے کامران یوسف اور شیعباز رانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ